دیس پردیس ٹی وی چینل کے پاکستان اور دنیا بھر میں بیٹھے ناظرین آپ کو راجہ سلطان محمود جوان اور فرقان حسن راجہ کا سلام ناظرین سب سے پہلے آپ سے مزارش ہے کہ میرے دیس پردیس ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ چلتا رہے ناظرین میرے آج کے مہمان سینئر قانوندان جناب عدری شاہمد مرزا صاحب ہے وقالت انہیں گرشے میں ملی ہے ان کے والدے محترم مرزا محمد یوسف صاحب مرہوم اپنے وقت کے ناموار قانوندان تھے ناظرین میری یہ بہت پرانی خواہش تھی کہ میں کچھ ہٹ کے کام کروں روز مرہ کی جو ہماری میڈیا کی پالیشی ہے اس سے اور وہ یہ تھی کہ میں مختلف واقس آف لائف کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے چینلز پر لاؤں اور لوگوں کو اویرنیس دوں اور اس میں میری ٹاپ پرانیٹیز تھی کہ قانوندان وقالہ ذرات یہاں پر آئے جو ہمیں لا کے مختلف عوالوں سے ہماری رہنمائی کریں لوگوں کو اویرنیس دیں کیسز تو زیرہ داتوں میں ہی ہونے ہوتے ہیں لیکن جنرل نالج جو ہے لوگوں کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی میرا ایک کنسن رہا ہے کہ ڈاکٹر لوگ آئیں اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے تھوڑی اویرنیس دیں لیکن یہ لوگ جو کہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا اور یہ میری آج کی خواہش نہیں ہے بہت ہی پرانی خواہش ہے تو آج جو ہے وہ میری خوش قسمتی کہ مرزا عدری صاحب نے میری ریکویسٹ کو آنر کیا اور ٹاپک میں بڑا ساس قسم کا لے کر آ گیا ہوں اور وہ ہے جس کی بازگشت روزانہ ہوتی رہتی ہے توہین عدالت تو میرا جو آج کا سوال ہے یہ تین عصوں پر مشتمل ہے توہین قانون جو توہین عدالت ہے یہ کیوں ضروری ہے نمبر ون نمبر ٹو کیا اس قانون کو ختم کیا جا سکتا ہے نمبر تھری قانون توہین عدالت کو ختم کرنے کے کانسیکوینسز کیا ہے تو سب سے پہلے مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور دن کے واقع میری مختصرشی آپ سے ملکات بھی رہی اور آپ کو میں نے اپنا ٹاپک بتا بھی دیا تھا تو یہ جو آپ آج کل کوئی توہین عدالت کے معاملات اور چلچے چلتے رہتے ہیں تو یہ کیوں ہے یہ کیوں ضرورت محسوس ہے تو ہنسا پہ اس پہنا یہ تو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے آپ بلایا اور مجھے فورم دیا آپ نے گفتگو کا اور اس پہ یہ تو ہے بہت لمبی بیس ہے ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو اگر بڑھانا چاہیں تو یہ تو ٹاپک اتنا بڑھا ہے کہ اس کے اوپر آپ ایک مزاکرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن چلے آپ نے ایک تو آپ کو میں سلام بیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک سنسٹیف ٹاپک چنا اور ایک سنسیبل ٹاپک بھی چنا آج کل تو مختلف دیکھتے ہیں ہم ٹاک شوز میں وہ سلسلی خیزی ہاں وہ سلسلی خیزی ساپی اٹھا لیتے ہیں اور وہ بات کو ادھر سے ادھر کر گے اور بس ایسے ایسے جوڑ گے تو پیپر بات ہو ذاری ہاں کاپی پیسٹ کا دور ہے تو یہ ہے کہ اتنا ہونا چاہیے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلیں آپ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں میں نے آپ کا باقی بھی کام دیکھا ہے بھی ہاں میں ویلچیرز پڑھی ہیں اور سراؤننگ میں سلائی مشینیں پڑھی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ما شا اللہ ایک ویلٹسر کا کام کریں اس میں پہلا سوال ہے کہ کیوں ضروری ہے اب بسیکلی ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ضروری ہے یہ ہم ایک سوسائٹی پہ رہتے ہیں یا رہے ہم ایک اینیملز کی سوسائٹی تو نہیں ہے جہاں بھی ہومن بیئنگز ہیں اور ہمیں اللہ نے سنسیبل جو ہے وہ پاور دی ہے تو اس میں اس کی دیکھنا پڑے گا کہ یہ 1971 میں اس کی نا اتدا ہوئی جو ہے بیسیک جو اس کی ہے اس کے بعد 1976 میں بھی ایکٹ آیا اس کی اندر مختب مدارج میں اس کے اندر چینڈنگز ہوتی تھی ایولیشن ہوتا ہے ہاں ہوتا جوں جوں معاشرے کے مسائل بڑے اور کوئی زیادہ کام کرنا پڑا اور رشہ پرد بڑا اور لوگوں کے اٹیچوڈ اور وہ جسے کہتے ہیں نا عدم برداشت کا جب رجعان آہستہ ایسا پروان چڑھتا بڑھ رہا ہے اب بھی بڑھ رہا تو بہت زیادہ ہو گیا جب یہ ایسا سسلہ ہوا یہ پھر ہے کہ اس کے ساتھ دو دا تقریباً تین میں اس کا جو کنٹیمٹ آف کوڈ آڈینیس کو انہوں نے چلایا اور اس کا جو لنک جو بنتا ہے وہ ہمارے کانسٹیشن آف اسلامی رپیبلک پاکستان کا جو آرٹیکل 2004 ہے اس کے ساتھ اس کنٹیمٹ آف کوڈ کا لنک ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ کنٹیمٹ جو ہے وہ اگر کوڈ کی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوڈ کو انٹر پریشر کریں گے تو جو انصاف کی فرامی ہیں اور وہ نممکر ہو جائے گی اور اگر آپ کوڈ کو تھریکٹ کریں گے تو جو انٹر پریشر ہوگا تو وہ میں بھی نائنصافی کا شکار ہو جائے یا وہ اس خوف کے زیر اثر اس قسم کی بہتاد نہیں تھی اور اس قسم کا جمع غفیر نہیں تھا اس چیزوں کا اب دیکھ لیں کہ میں تو سمتا ہوں کہ دوردہ تین اور دوردہ تیئیس میں زمینی ماروزی حقائق تبدیل ہو گئے ہیں لوگوں کے اندر شعور آگے ہیں سوشل میڈیا نے اس کو زیادہ اور پھیلا دی پھیلا دی تو اب جا کے یہ تو Contempt of court کا میں تو سمتا ہوں کہ اس کے اندر ایک تنمیم کی بھی ضرورت ہے اور اس کے اندر چیزوں کی ضرورت ہے اور ایک میں لفظ کہنے لگاؤں کہ اس میں نا ایک پرفیکٹ جو بیلنس ہوتا ہے between the freedom of speech and contempt of court اس کو رکھنا بہت ضروری ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ خط امتیاز کہ کہاں سے دونے دالت شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ اس کا کیا معاملہ ہے کہاں شروع ہو رہی ہے اس کا کسی کو پتا نہیں ہے کیونکہ آپ کے الفاظ ہے نا یہ تیر وہ ہے کسی کا شیعر نا دلوں کو زخم نہ دے حرف نام ملائم سے یہ تیر وہ ہے جو لوٹ کر بھی آتا ہے تو یہ وہ تیر ہے ویسے تو کہتے نہیں لوٹ تا تیر کمان سے نکلا واپس لیتے یہ واپس آتا ہے تو اب لوگوں کو انڈر ایڈوکیشن بھی ہیں موبائل جلالے والا بندہ انڈر ایڈوکیشن بھی ہو سکتا سات جماعتیں بڑا بھی چلا رہے اس کو نہیں پتا وہ کپی پیش کو آگے پھیلا رہے ہے اس کی کا پیش کر کے تو اب جو ضروری ہے پہلا سوال چلیں میں تھوڑی سی آپ کو بیس بتا دی اب ضروری کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک سوسائیٹی میں رہ رہ رہے ہے اور ہماری سوسائیٹی کا وہ کہتے کہ کوئی بھی ریاست جو ہے نا نا انصافی سے زیادہ ہوتی ہے ہمارے اکابرین کا بھی بہت سے اقوال ہیں ہمارے تو اب ضروری تھا کہ اس پیلنس کرنے کے لیے اور اس کی جو ریشو آف کنٹیمٹ آف کورٹ تھی یہ آپ اگر دیکھ لیں اگر اٹھا لیں 1980 سے پہلے پہلے تو آپ کو اکہ دکا کیس نظر آتے تھے لیکن یہ سزلہ آگے بڑھتا رہا ہے تو دوزہ تین چار کے بعد بہت بہت سا ہوا بلے میں مثال دے رہا ہوں دوزہ اٹھارہ میں دیکھ لیں تلال چوہدری کا کیس نانیال پہلے سوچنا چاہیے اور دیکھ نا چاہیے کہ حالات و واقعات کیا ہیں جو بندہ گفتگو کر رہا ہے کسی حوالے سے کسی یوڈیشل افیسر کے کنسرننگ تو اس کے مطمئن نظر پیچھے کیا تھا آیا اس کی وہ نیت تھی یا نہیں تھی یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ملک کے ساتھ پہ کنچوز سے کام کیا جاتا ہے اچھا اچھا یہ ہے اب وہ کیا کہتے ہیں وہ کوفے فساد خلق جو ہے وہ کچھ باتیں بندہ نہیں کہتے ہیں آپ اشاروں کے نامے میں بات ہو سکتی ہے یہ نوع کہ ہم نے دوائل داردہ لگ جائے اب چونکہ ہم سنتے ہیں روزانہ کیونکہ سوشل میڈیا ہے اور بدکسمتی سے یہ سوشل میڈیا اتنا بے لگام ہو گیا ہے کہ اتنا کچھ دوائل نے داردہ کر دی اور لوگ کرتے بھی ہیں تو اب سوال یہ فریدم آف سپیچ اور کنٹائمٹ آف کورٹ یہ دونوں آپس میں ملکل کلوز ہیں یہ میری فریدم ختم ہوتی ہے تو اگر اس کو ختم کر دیا جائے اس کانون کو تو اس کے پھر کیا ہوگا سار بہت سے ایک تو ہے کہ جو ابھی تک خرابی پیدا ہوئی ہے ہمارے نظام میں تو وہ تو پھر لوگ آپ در جاتے ہیں کہ آپ کے پیچھے چلیں کانٹمٹ آف کورٹ کی سزا دون اب میں چھوڑی سی بات کروں گا ختم کرنے کی بڑی مزی کی بات ایک لطیف سی بات نکھتے کی بات بتاؤ میری تکرین میں 2002 وقالت شعبہ میں ہوں چلیں میرا بھائی ہمارا شعبہ تھا اس سے پہلے 1998 سبریم کوٹ پر بہت پر چلی جاتی ہے تو سی سی کوٹ کے اندر سی کوٹ کے اندر کانٹمٹ آف کوٹ کی تضا زیادہ ہے اس کو سی کوٹ کانٹمٹ ہوتی ہے ملی بندی نے سی آرڈر لے لیا آپ نے سی آرڈر لے لیا دوسرے بندی نے مصول کر لیا اس فضول کرنے کے موجود وہ آپ کی پرابٹی کانسٹرکشن کر رہے ہیں اور آپ کو ایک ظلم کی بات بتا دوں یہ میں بہت کھا رہا ہوں اس کو سننے والے یا جو پیچھے سننے والے بیٹھے ہیں وہ اس کو اس کو کو جوہنے دالت کی جتنی کیسز گجرحان یا کسی جگہ پنجاب میں فائل ہوتے ہیں ان کا نتیجہ زیرو ہوتا ہے مل کنٹیمٹ ہوگی آپ نے ستے لیا یہ نا اب میں تھوڑا ہوگی آپ نے لفظ کنٹیمٹ آف کوڈ یوز کی ہے تو یوز اس لیے کی ہے کہ اس میں ساری آتی ہیں خالی سبریم کوڈ کی کنٹیمٹ تو نہیں لور کوڈ تو جو ہی آپ ستے لیتے دوسرا بندہ کسی شروع گار دیتا آپ سیول کوڈ کے پاس جاتے سر آپ کی تو ویلیشن ہوگی سیول کوڈ کہتے ہی ٹھیک آپ اپلیکیشن دیں آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کوڈ کہتے جی ہاں جی ان کو بلاتے سی لیٹس ٹیک دی ایویڈنس ہم شادل لیتے شادل کا وقت آتا ہے تو ایک پارٹی شادل پر میں تین سال لگا دیتی دوسری پارٹی تین سال چھے سال میں بھی اصل ملکان میں سے بندے مر جاتے تو معاملہ وہی کا وہی رہتا ہے سیول مر جاتی ہے اور کو بھی کوئی بہت میں سمجھتا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بہت ریئر میں کوئی دکا کسی وقت ہوا ہم نے یاد نہیں آرہا لیکن مرمن کورس بھی سیول کورٹ سیشن کورٹ بھی بہت لیٹ 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 اور یہی سے یہ چیز استیب ش ہو رہی ہے آپ کی روٹس میں سے کہ جب یہاں پہ ایک بندہ بیٹھ کے کنٹیمٹ کرتا ہے تو اس کو کہتا جی میں نے کار لیا سینا دیکھ ہے کچھ بھی نہیں آیا تو پھر وہ موبائل کو آپ رویٹ کرتا ہے وہ وہ بھی سیول جات کو گالی دے گا سیشن کو دے گا وہ پہ آپ کے حاضر جو ججز ہیں ان کو دے گا فلان نے یہ کر دیا اور اس کے اندر ایک پالیٹکس کا بہت زیادہ اہم رول ہے نا ان کو اپنے ورکرز کو بڑھگایا جاتا ہے اب میرا کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کوئی کسی سیاسی جماعت کا میں کارکن بھی نہیں نہ کبھی زندگی میں انوالمنٹ رہی ہے اور انوالمنٹ ہو بھی سکتی تھی ہمارے میں مشکل نہیں تھا ہمارا شعبہ اتنا ہے کہ اس کے اندر لے نہیں کی تو ہم نے دیکھا کہ کارکن کو اپنے ورکرز کو پلیٹیشن یوز کرتے ہیں وہ آگے پھر یہ کام کرتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا اپنے موبائل کو یہ جس لے گا یہ سوسائیڈ بمبر ہے خود کچھ بمبار ہے اس کو آپ اپنے اوپر چلا لیں اس کی اندر سے گندی پوست لگا دیں یا آپ پکڑ کے لے جائیں گے وہ اپنے جو فائی والے سائبر کرائیم والے یا آپ کنٹیمٹ آف کوٹ میں لیکن گریب بندے کو کب بلاتی سپریم کوٹ آف پاکستان صحیح ہے اگر ایک گریب بندہ جو ہے وہ لگا دیتا ہے پوسٹ کے کسی موزز جاج آزز سروز جاج کے مطلق تو میں نے کبھی تو نہیں اگر آپ مجھے بتا دیا ماشاءاللہ سینجر جرنل کبھی دیکھا کہ ساکم نصار صاحب ہوتے ہوتے تھے ان کو بابا رحمتہ کہتے تھے روٹین میں پوسٹ لگتی تھی کبھی آپ نے دیکھا کہ سوسائیڈی کے کسی بندے کو سپریم کوٹ نے بلائیا ہو کہ تم نے مجھے بابا رحمتہ کیوں کہ رہے ہو یا کسی اب بھی دیکھ لیں کے پاپ اٹھائیں کہ وہاں پہ کیا ججز کی مطلق کمنٹس ہیں مختلف سیاسی جماعت ہیں کہ کار کو نہیں دوسرے کو کر رہے ہیں وہاں پہ صرف بلائی دیا جائے سکر اس کا سر نا تو اس کے consequences یہی ہوں گے سر کہ آپ کے اندر ہمارے جو judges ہیں اور ایک تو بات ہے کہ ہماری جو judiciary ہے نا سر دیکھیں civil code judiciary تو چلیں ان کو ان کے خلاف خبر بھی لگ جائے تو judge کسی بندے کو نہیں بلاتا اوپر جب high court میں ایسے معاملات دوں گی یا high court کے اندر آپ کھڑے ہو کے جا کوئی بندہ کھڑا ہو کے جج کو گالی دے دے گا تو ایک تو بات غیر خلاقی ہے غیر شریف بھی ہے اور اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ مواجرے کے اندر ایک society کے نظام کی فراوانی میں بہت بڑا رکاوٹ آجائے گی اور پھر بین کے نیشن بھی ہم میں سواری یہ بین کے نیشن ہمارا تشخص ہے ہم اسلامی جی منہ پاکستان کے رہشی ہیں یہاں پہ رہنے والے ہیں اور مسلمان ہیں اور پاکستانی ان پہ فخر ہے پھر ہماری مختلف سروننگ میں ممالک انڈیا اور یہ ہمارے انٹی پاکستان جو ایلیمنٹس ہیں وہ تو کہیں کہ یہ پہ انصاف کیا رہے ہیں ججز کو بندے دالتوں کے اندر دالیا دے رہے ہیں تو ایسا اگر ہوگا تو یہ سوسائیٹی کے لئے پورا کام لیکن اس کو اس میں ترمیم کریں اس کی حدود متعین کریں اور فوشل میڈیا جو دتائے سامنے آرہے اس کو رکھ کے دست قسم کا لیکل پینل جو بیٹھے جو صحیح اور لیکل پینل ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ وکیل کے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بستا ہیں اور وکیل بھی ہیں ان کو نہیں ان کو بٹھائیں کہ جو کونسٹویشنل ہوتی ہیں اور لوگوں کا کچھ بھی نہیں ملتا یہاں پہ بھی ایک نیا قانون آئے تاکہ لوگوں پتہ چلے کہ منسٹری آرڈر کا نوٹس لینے کے بعد میں نے اس کی وائلیشت نہیں کرنی لیکن ہوتی ہے ٹھیک ہے امیرر صاحب ایسی ہے ہم تو خیر ظاہرہ کہ انڈر توہین عدالت کے قانون کا کوئی وجود ہے جی وہاں پہ بلکل وجود ہے اور وہاں پہ ایک تو افوال بتاؤں گا آپ یوکے میں چلے آپ کسی وہاں پہ کسی جورسٹ کی کوڑ میں بیٹھ کے آپ کو معاملہ کریں کہ وہاں پہ فوراں وہ پہ پندے کو وہی پہ کپٹر کر لے وہاں پہ سپیڈی ہے اچھا وہاں پہ سپیڈی ہے ایک تو ہے کہ وہ وہاں پہ ریشو کم ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ادم برداشت والا معاملہ بھی اس طرح ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے تو وہاں پہ جو کہ پال پہ پالیٹکس کا مزاج بھی الودگی سے پاک ہے وہاں پہ کسی وزیر کے اوپر دبا لگ جائے تو وہ ایک من منٹ میں ڈیزائن دے جاتا ہے کہ میرے پر یہ ازام لگ گئے یہاں پہ ازام لگنے کے بعد وہ شیئر ہو جاتے کہتے ہیں کہتے ہیں کچھ بنی ہو نا پاکستان میں تو جو سنتا رہا رہا جسر ڈیلی جسر ڈیلائی لمبا لمبے کیسے چلتے ہیں پوری عمریں گزر جاتی تو وہاں پہ یورپ پہ بھی تو ایسی نہیں وہاں پہ تو بہت سپیڈی ٹرائیل نیچر آف تا کیس ہو دائی اگر کسی کرمنل ایکٹ میں آجاتا ہے کسی ریپ میں آجاتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا جدید چیزیں ہیں کہ وہ چیک آٹ گا لے دیں اگر آپ دی ای ای فورا میچ کھا چاہتا ہے تو پھر تو آپ کی جان ہی چھوٹ تھی ریپ جس پہ لڑکی نے کپلینٹ کار دی ہو جی کی میرے ساتھ ظلم ہو ہے میری کانسٹنٹ کے بغیر باقی تو وہاں پہ کچھ قوانین کے تحت یہ ریپ بغیر یہ صور می یہ جو ہوتا ہے یہ چیزیں وہاں پہ تو ان کے لئے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے لیکن جب زبردستی ہو جائے تو وہ ساتھ بہت ساتھ 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 بیٹھے بیٹھے ساتھ مجموع عذابتہ دیوانی اس کے اوپر ہماری دیوانی عدالتیں کام کر رہی ہیں وہ انیس سو آٹھ میں چلیں گے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنا کامل بنا لیا وہ اب یہی پہ سب کو چھوڑ گئے وہ انیس سو آٹھ کامل اٹھارہ سو اٹھانمے کا ہمراکرین میں پروسیجر کورڈ ہے مجموع عذابتہ فوجداری وہ اٹھارہ سو اس کے بعد پاکستان پینل کورڈ اور جتنی بھی تقریباً ہمارا سیمٹی پرسل جو لائے وہ اسی واقع ہے اور وہ اس میں تھوڑی بہت کوئی چینجن کیسی جماعتوں نے پاکستان بیوز پارٹی نے دوزا ساتھ میں کی تھی چلیں میں بیٹھا ہوں پبلک ایڈالار کے سامنے کہتے ہیں جی کہ جس کی جو جس کی جو ہوتی ہے اس کو ماننا چاہیے تو ہمارا سب سے جو غلط قسم کا جو لاز چال رہا تھا وہ چال رہا تھا آپ کا جناب قرائداری کا ٹھیک ہے وہ اتنا گندہ قانون تھا کہ اس میں آپ کو پروپٹی خالی کروانے کے لیے آپ کو ساتھ سا سال لگ جاتے تھے ٹھیک ہے کرایاں نہیں تھا ملتا دوزا ساتھ میں پاکستان بیوز پارٹی دوزا ساتھ میں مشہنف کی گورنمنٹ تھی تو اس نے ایک ایکٹ بنایا ایکٹ نہیں تھا بلکہ آرڈیننس تھا پنجاب رینٹیٹ پریمیزز ایکٹ دوزا ساتھ پھر اس نے وہ بنایا وہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کتنی سی کتاب تھی انہوں نے کہا جی کہ کرداری کی معمولات کا چھ مہینے میں فیصلہ کرے اور ایسے ہوگا ایسے ہوگا بڑا اچھا قانون بنہا اس کے پاس ایک لیگل پینلٹی تھا پیچھے نا اس کے پاس بڑے اچھے لوگ تھے پھر دوزا ساتھ نو میں پاکستان بیوز پارٹی کی گورنمنٹ تھی کالبا میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے اس کو ایکٹ بنا دیا اچھا قانون تھا فیملی کوٹ میں بھی پرین مشہرف صاحب نے کی آمینڈمنٹس کھلا عورتیں لیتی تھی تو ان کے بال سے فیاد ہو جاتے تھے کھلا لیتے لیتے انہوں نے اس نے کہا جی کہ یہ تو غلط قانون ہے کھلا عورت فائل کرے گی مرد آئے گا تو ایک مہینے دو مہینوں میں فیصلہ ہو جائے گا تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر جائے حق میں وقت ترمیم کرنا اور پبلک ویل فیر کے لیے ہو اور معاشرے میں خرابی کو روکنے کے لیے ہو تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس معاشر کے ساتھ کے بہت سے سیاسی جماعتوں کے پاس لیکل پاورفل لیکل پینل نہیں ہے ٹیک ہوگئے مرد صاحب ایسے ہے کہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی فرد یا عدارہ عدالت کی توہین کرتا ہے تو انہیں عدالت کا قانون ایکشن میں آ جاتا ہے کال کر لیتا ہے اور پھر اس کی جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے جلدی رہتی ہے لیکن جب عدالت خود اپنی توہین کرے تو اس پر کیا ایکشن ہوگا اور کون ایکشن لے گا اور وید ریفرنس ٹو دا کیس آف عمران خان دو تین دن پہلے کہ عدالت میں عدالت منتے کر رہی ہے خان صاحب آجاؤ اسی بیٹھے ہیں تا رہنزار کر رہے ہیں دینی کیا ہے رہداری زمانہ دینی تھی اور دو دن جو ہے وہ بندے کی عدالت منتے کرتی رہی تو کیا میں یہ کہنے میں عدالت اپنی توہین خود کر رہی ہے جی چلے چھوڑا بودھ اس کو نہیں آپ کا جو میں بات آپ کا مدمین نظر سمجھ لیا ہوں اس کو تھوڑا آسان سا کر لیتے ہیں کہ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے مطلب میرے لئے وہ قانون نہیں ہیں جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کے لئے لا اور ہے ان کے لئے رات کے لئے بھی عدالتیں کھلتی ہیں رات کے ٹائم بھی اور عام بندے کو دن کے اجالے میں بھی انصاف نہیں ملتا اور وہ ہائی کورڈ میں کم کم اٹھارہ اٹھارہ سال سیور ربین چلتی ہے نگرانی اٹھارہ اٹھارہ سال کے بعد جا کے مقدمہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور میں بھی ہائی کورڈ یا سبریم کورڈ اسے ریمان کر دیتی ہے پھر سیور جائج کو کہ تم دوبارہ سنو تو یہ معذر کے ساتھ کہ میں کیا کہوں کہ جو امیج تھا نا امیج تھا عدلیہ جو ڈی شری کا وہ ایک تو سوشل میڈیا نے آ کے اور جو آپ کے ٹی وی کے اوپر نا وہ کیا کہتے ہیں چمگدار سی سرخیاں چلتی ہیں نا یہ کیمرہ تو جل عزت کو نا وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی دیکھنا رات کو ہماری سلائٹ چلے گی ٹھیک ہے جی اور وہ ادھر یہ سلائٹیں چلاتے بھی ہیں ایک تو اس کے اوپر بندی لگنی چاہیے کہ جو وہ کمنٹس کرتے ہیں ججی سپریم کورڈ کے ہائی کورڈ کے دنانے کاروائی وہاں پہ وہ اٹھا لیا جاتے ہیں اور وہاں سے پک اینڈ چوز سے آبری مرضی کے وہ جاتے ہیں وہ پہلے ہی ٹی وی پہ آ جاتا ہے اور پھر وہ ایسے ہوتا ہے یہ بھی ان کو چیزوں کو کرتی ہے تو یہ اگر تھوڑا بہت یہاں پہ میڈیا الیکٹرونک میڈیا تھوڑا سا اگر دور ہو جائے ان سے ان کو ان کا کام کرنے دیکھیں جب تک یہ نہیں تھا یہ آپ کی چینل نہیں تھے آئے دوزار کی سرونکھ میں آئیں اس سے پہلے مجھے بتائیں کیا ریش ہوتی کچھ کچھ بھی نہیں تھا سارا کام ٹھیک ہو رہا تھا ہر چیز تھا تو عدلیہ کے وقار میں میں سمجھتا ہوں کہ کمی واقع ہوئی اگر یہ صورتحال یہی جاری رہی یہی جاری رہی اور اب بھی لیٹس دیکھ لیں کہ پرویدلائی صاحب نہیں کر رہے ڈینائی نہیں کر رہے اپنی ملاقات سے مزاہر اکبر نکوی صاحب سے اور ان کی طرف سے بھی وہ ایسا خاص ڈینائیل نہیں آیا تو یہ سیچویشن جو ہے وہ دیکھ لیں کہ یہ عام جو بندہ ٹی وی دیکھ رہا ہے آج کل تو ہر بندے کے گار میں ٹی وی ہے وہ پران دور تو ختم ہو گیا کہ ملے میں ایک بندہ کی ٹی وی لاتا تھا تو پورا ملہ دیکھتا تھا ٹھیک ہے ہمارے ہمی جاتے بچپن کا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی دیکھنے آتے تھے تو اب ہر بندے کی رسائی پہ موبائل کو آن کرتا ہے تو یہ اب لوگوں کا آم بندے کوئی پتا ہے کہ مزاہر اکبر نکوی صاحب کون ہیں اور فلان صاحب کون ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ادلیہ کوئی سوالے سے اپنی دیکھنا چاہیئے تو لائن لگانی چاہیئے بس یہ بہت ضروری ہے حقیقت بات ہے اور وہاں پہ دیکھ لیں اور یہ ایک اگر یہ دیکھیں نا ہماری آخری امید ہے یوٹیشری اور کیا کہتے ہیں لاسٹ خوب ٹھیک ہے یہ نہیں ہے یہ معاملات جہاں سے ہوگے تو پھر تو سب کچھ ہو جانا ہے خراب ہو جانا ہے زوردہ جی تو میرا آخری سوال زمینی سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کل سرگودہ میں ایک ورکرز کنونچن کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ پانچ لوگ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے پھر ایک بڑی سی سکرین پر پانچ فوٹو دکھائے جس میں نمبر ون تھے جنرل فیض عمید اور اس کے بعد جسٹس ساکب نسار پھر آصف سعید کوسا دونوں صاحب کا ریٹائر چیف جسٹسز ہیں پاکستان کے پھر دو آزر سروس جیجز اجازون ایسن صاحب اور مزائر اکبر نکوی پانچ لوگوں پر انہوں نے اور جن میں چار جیجز ہیں اور دو جو ہیں وہ آزر سروس ہیں تو کیا ان پر کوئی ایکشن ہوگا جو ابھی ججز کام کر رہے ہیں جو آزر سروس ہیں ان کی آتک تو می بی والی بات ہے کوئی ایکشن ہو جائے جس کا ہونے کا امکان تو کم نظر آ رہا ہے موجودہ ہے صورتِ عالم میں اب اس وقت میں انڈیا جو ہمارا وہ انڈر پریشر ہے ٹھیک ہے؟ جو ایکشن جیجز ہیں وہ جب چلا جاتا ہے فارغ ہوگے تو پھر تو معاملات رہتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے جی؟ آپ ساکم نصار صاحب جو کر کے کہے ہیں پاکستان میں جو بھی ہے وہ پہل چلے گئے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں بہت کچھ بکا بھی گیا ہے تو کچھ بھی نہیں تو میں میں ابھی موجودہ سیاسی تناظر میں ایسی فورت توقع نہیں کرتا کہ ابھی سپریم کورٹ کی پلاننگ جائی ہے کہ میرے خیال میں سوہ موٹر نوٹس لیا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں سیاسی جماعتوں کو دمیں بھی وہ وہاں پہ ان کا کوئی کونٹیک کروا دیں میری اپنی وہ کہ یہ آپ لیکشن یار کروا دو بھی دیکھوانے تین مہینے کے بعد کروا دیں اچھا وہ یہ کل سے بڑی ایک نئی کانٹروورسی چل رہی ہے کہ اس نے خاجہ آصف نے پارلیمنٹ میں بھی بڑی دھوہ دار تقریر کی اور اس نے پھر ڈومین بتائے کہ ادلیہ کا ڈومین کیا ہے پارلیمنٹ کا کیا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے ساتھ ہی کوئی ایک ریمارس نکلے چیف جسٹس کے موں سے کہ آئین نے ہمارا دروازہ کھٹ کٹایا ہے اور اس پر ایک نئی بہت شروع ہو گی کہ بابا آئین تم سے بڑا ہے تم کون ہو کہ تمہارا دروازہ آئین کھٹ کٹا ہے نہیں نہیں آئین تو سپریم ہے نا سر ججز آتے رہتے ہیں آئین بہی پہ رہتے ہیں نہیں میں دروازہ کٹا ہوں نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوتا لیکن وہ تو آئین کتابیں ہیں سب دیکھیں سب کو پتا ہے کہ ہمارے کون سے ججز کون کون سے سیاسی جماعت کے ساتھ واپستا ہے ان کے لنکس کس کس کے یہ تو فرسٹ آئیو اوپن ہوئی ہے نا اس کے سب پہلے آپ دیکھ لیں کہ کچھ نہیں تو ہوتا ابھی پتہ نہیں کیا کیا اور بلاسٹ ہونے ہیں ٹھیک ہے تو آئیو خان صاحب کہتے ہیں کہ آئیو ٹیپس غلط ہو رہی ہیں بھئی اورینل تو ہے نا اگر ٹیپ ہو رہی ہیں چلے اس پروسس کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں لیکن پرویز علی صاحب نے کچھ کر رہے ہیں کہ وہ جی اور ڈیفینس میں میں نے سننے میں رہا ہے کہ ڈیفینس عجیب صاحب جی کہ گاڑی میری بارڈن نے روگ لی اور میں وہاں سے ایسے یہ دیکھیں وہ ماشاءاللہ خود جسٹس ہے تو ایسا کو ڈیفینس جو ہے ہم بطور وکیل میں ایک ادنا سا طلب علم قانون کا تو ایک ہٹ نہیں کرتی ایک دماغ پر ایک چیز سینے پر نہیں لگتی کہ یہ ایسا ہے تو وہی پہ بات کلوز کریں گے کہ عدلیہ کے لیے آپ بھی چانس ہے یوڈیشریہ ہماری کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو تمام تر یہ لفظ ہے نا علائشیں علودگی اس سے پاک کریں آپ کا جوہاں صاحب آپ کو میں بات بتاؤں افسوس کیا ہمارے ساتھ ساتھ لوگ پر ساتھ لوگ آتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے کہا جی سوار والدن تمام تر کیسز نہیں سنے جائیں گے سوائے اس کیس کے ٹھیک کہ جی نوم بروکنی بینج بیٹھے گا میں بھی یہ لارڈر بینج میں کروائٹ ہو جائے ابھی اس وقت نازہ بھی کھڑا ہے جیس کا کمپلینٹ بھی ہیں کہ دو نہیں ہونے چاہیے انہیں تو پاکستان اگر یہ انگلینڈ ہوتا یا امریکہ ہوتا تو وہاں کسی جوری کے ممبر میں وہ کسی بھی لفظ جاتا ہے تو وہ یوری کے ممبر خود بھوت اس میں مائنس ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نہیں بیٹھتا جاں پہ میری عزت نہیں ہے تو ابھی دیکھ لیں کہ وہ دن کچھ سمات نہیں ہوگی آج آپ اپنا کیس پھینکیں وہاں پہ سوبریم کورٹا پاکستان میں تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کا پہلے بارہ سے چودہ مہینے تو وہ لگے گئی نہیں فرسٹ ہیری ہی نہیں ہوگی آپ کو اس ٹیگ ملنے کی پتہ نہیں بات تو بات کی ہے اور اس کے بعد ابھی انتظار کریں گے کہ پتہ نہیں اس کا فیصلہ چھ سال کے بعد ہونا ہے یا اٹھارہ سال کے بعد ہونا ہے آپ کی زندگی میں ہونا ہے تو مطلب یہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ عوامی مسائل کے حوالے سے ہماری جو آئیر عدالتیں ہیں انکلوڈنگ ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ یہ وہاں پہ وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا سیاسی کوئی ایک ایشو کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ جان کچھ کہ ہمارے سیاستدان وہاں پہ ایشوز لے کے جاتے ہیں دا کہ ہم اپنے معاملات کو پرولانگ کریں مطلب کوئی کاروائی ہوتی ہے جی ہائی سپریم تو ان کو بھی ایک کامل بنا لینا چاہیے یہ بھی ایکٹ بننا چاہیے اسمبلی میں کہ کون کون سے ایشوز کو پلٹیکل ایشوز کو آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں ایک رام قسم کی رولنگ آگی جی اس کی سپیکر کی کورٹ میں جا رہا ہے فلان نے یہ کر دیا کورٹ میں ابھی صدر پاکستان پاکستان نے وہ ڈیٹھ دے دی تو اس نے پاکستان سے ڈیٹھ اللہ جانے کس نے دلوائی ہے ٹھیک ہے جی اس کے پیچھے بھی تو مورکات ہوں گئے کسی نے کہا دیا ہوگا کہ آپ بیج دیں تاکہ یہ معاملہ وہ لٹک جائے تو اس سیچویشن اس کو جو ہے نا اس سیچویشن سے باہر نکلنے کے لیے ہے کہ بڑی واضح طرح میم اور پلٹیکل ایشوز کے حوالے سے خط امتیاد کے کہاں پہ انہوں نے کوٹ پہ جا سکتے ہیں کہاں نے یہ ساری سار ہماری کمیہ سمدی نہیں کرنا ہے لیجسلیشن نہیں کرنا ہے لیکن لیجسلیشن کا معاملہ پھر وہی ہے کہ جب ہم بارہ یا آٹھ دس جماعت پڑا ہوا بندہ وہاں پہ بیج دیتے ہیں امینے یا ایم پی اے تو وہاں سے کیا سامنے آنی تو یہ ہے کہ جو لیول آف ایڈوکیشن بڑھے اور اس کے بعد ہم اچھے لوگوں کو لے کے آئیں اور پھر جا کے اچھی قانون سازی ہو سامنے ایٹ تو میں تھا اور راجہ بشیر بھٹی صاحب مرہوم وہ صدر تھے اور افتغال پر ایشی صاحب ان کا ٹائی ہو گیا تا الیکشن ٹھے سکس مانس کے تو زیادہ مجھے کام کرنا پڑتا تھا تو ہم نے تحریک کو بھی دیکھا جہاں پہ ازاز حسن صاحب اللہ علیہ حمد قرد آئے میں نے ازاز حسن صاحب کا لیکچر اویل انگیج کیا باہر گجرحان میں گجرحان کی اس ٹیم میں فاس ٹائم ازاز حسن صاحب آئے میں نے باہر میں ہم کا لیکچر کروایا تو ہم نے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی تو اب وہ چیزیں ہم دیکھ کے آئے ہیں اور ابھی جو موجودہ حالات و واقعات کو دیکھیں اور وہ آپ دیکھ لیں اور اسی یوڈیشنی کے لئے ہم نے اے